نحمد و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نوکہ ہوش بھائی فیاض ایک بار فیسٹار گوٹی بی جانیر سے حاضر ہے اور آج کی سٹیوڈیو میں نماز کی فضلت کے بارے میں تعلیمی حرکر لگائیں گے اور اس میں نماز کی فضائل سنیں گے کہ نماز کی کیا برکتیں ہوتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے تو حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ چلانچہ دیندار لوگ اڑتے ہیں وضو کرتے ہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے زہر تک کی مقصرت کر دی جاتی ہے اسی طرح پھر آسر کے وقت پھر مغرب کے وقت پھر عشاء کے وقت غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے عشاء کے بعد لوگ سونے میں مجغول ہو جاتے ہیں اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں نماز وظیفہ ذکر وغیرے کی طرف چلنے لگتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی تین جمعاتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں ایک وہ جمعات ہے جس کیلئے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور جو لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مجھگول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مجھگول ہو جاتے ہیں ان کی رات ان کے لئے عجر و ثواب بن جاتی ہے دوسری وہ جمعات ہے جس کے لئے رات وبال ہے عذاب ہے یہ وہ جمعات ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مجھگول ہو جاتی ہے ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے تیسری وہ جمعات ہیں جو عیشہ کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اس کے لئے نہ وبال ہے نہ کمائی نہ کچھ گیا اور نہ کچھ آیا تو اس لئے میرے بھائیو بجرگو دوستو حدیث کی روشنی میں بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ نماز ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس سے اللہ سبحانو تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے پڑھنے سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہے قرب بھی ملتا ہے اور محبت بھی ملتی ہے ٹھیک ہے نجی؟ اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز تو نماز کو کبھی بھی فوت مت کیجئے چاہیے آپ نماز کروڑوں کا نقصان ہو جائے لیکن نماز نہ چھوٹے اگر نماز چھوٹ گئی تو میرے بھائیو 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 دوستو اس کا بہت بڑا نقصان ہے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے نماز نہیں فوت ہونی چاہیے باجمات نماز کی پابندی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبادتریخی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس حدیث میں تو کلیر ہو گیا کہ نماز ہی کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر فجر سے لے کہ زہر تک اگر بندہ فجر کی نماز پڑتا ہے تو اس کے بعد زہر کی جب پڑتا ہے تو اس کے بیچ میں اگر اسے کوئی ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک اس نماز کے ذریعے سے زہر کی نماز کے ذریعے سے فجر اور زہر کے بیچ والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ زہر آثر کے بیچ میں اسے کوئی ایسی لگزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اثر کے پڑھنے سے وہ سارے گناہ اس کے دھلائی کر دیتے ہیں اور اسی طرح اثر سے مغرب تک اگر یہ مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اثر سے مغرب تک کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ پر اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اسی طرح مغرب سے عیشہ تک اور عیشہ سے پھر فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو اس موقع سے فادہ لیا جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ مختصص زندگی ہے اور اس مختصص زندگی میں ہم نے بہت ہی لمبی زندگی کے لئے تیاری کرنی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور وہ جو زندگی ہوگی وہ اللہ کی رضا والی ہوگی اللہ کی خوشحالی والی ہوگی یہ جو دنیا ہے یہ تو دار الامتحان ہے اس امتحان والی زندگی میں اگر ہم لوگ اپنے خواہشات پورے کرنے پر لگ جائیں تو یہ خواہشات تو نہیں نہیں ہونے والے موت آجائے گی لیکن خواہشات پورے نہیں ہوں گے اس لئے ہمیں اسی مقصد پر آ جانا چاہیے جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے ہم جب کو پیدا کیا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی اور اس حدیث یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی اور لازمی آپ لوگ اپنے یارد دوستوں میں اور اپنے پراؤں میں سب میں انشاءاللہ اس کو شیئر کرو گے تو میرے تعلیم کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اور آگے بڑھیں تو ضرور جہاں آپ سٹاپ گوٹ ٹی وی کا حصہ بنیئے اور اگر کوئی چینل پر نئے ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے یارد دوستوں کو شیئر کیجئے کیجئے بہت بہت شکر اللہ پاک آپ نے کو بہت خوش رکھیے آپ بات رہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم